السلام علیکم تو کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں نے آج پراتھا بنایا پراتھے تو فیسے بہت سے قسم سے بنتے ہیں مختلف قسم کے بل دیے جاتے ہیں لیکن آج میں نے سمپل بل دیے جلدی جلدی پراتھے ریڈی کرنے تھے بوک بھی شدید لگی ہوئی تھی ٹائم بھی کافی ہو چکا تھا بچوں کو پڑھانا تھا پراتھا بناتے ٹائم میں خوشکہ بہت کم لگاتی ہوں کیونکہ خوشک آٹھا لگاؤ جب تو اس کے بعد طوے سے لے کر پراتھا کھانے تک ہاتھوں پہ وہ عجیب سا لگتا ہے لائٹ نہیں تھی میں پیڑے آمن ضرور کرتی ہوں تھنڈا آٹھا تھوڑا مشکل سے بڑھتا ہے آٹھا ذرا تھنڈا تھا اس لیے ان کو بڑھانے میں تھوڑا مشکل تو ہوئی لیکن بن گئے گیس ہوتی ہے تو لائٹ نہیں ہوتی لائٹ ہوتی ہے تو گیس نہیں ہوتی بس یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے پاکستان میں خیر پراتھے میرے ریڈی ہو گئے تھے میں نے بھی ہمت نہ ہاری میں نے پراتھا بنا ہی لیا اس بار کی تھنڈ نے تو ساری سردیوں کا ریکارڈ ہی توڑ ڈالا ایسا لگتا تھا جیسے میں طوے پہ نہیں فریج میں روٹی بنا رہی ہوں چولے پہ بھی طوے ایسا تھا جیسے تھنڈا ہو خیر اللہ اللہ کر کے میری روٹیاں بن ہی گئی نرم اور گرم پراتھا میرا ریڈی تھا پراتھا کھانے کے بعد بچوں کی سٹیڈی کا ٹائم آیا بچوں کو پڑھانا تو بس ایسے ہوتا ہے جیسے رکشے میں اونٹ کو بٹھانا ان کو عادت ہے یہ ایک سر میت ہو یا اردو ان کے ورڈز الٹے لکھتے ہیں جیسے کہ آج بھی انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق الٹے ورڈز ضرور لکھے ڈکٹیشن کرانے کے بعد جب میں نے ڈکٹیشن چیک کی تو وہ اس میں جو ورڈز سیدھا لکھنا تھا اس کو اس نے الٹا لکھا تھا ان کی ورڈز چیکنگ کرنے کے بعد میں نے ان کے جو میسٹیک ورڈز تھی ان کو میں نے انڈرلائن کیا انڈرلائن کروا کے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کریکشن کے ٹائم تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ انڈرلائن ورڈز کو دیکھ کر ان کی کریکشن کرتے ہیں یہ ورڈ تھا بانو بانو کو پتہ نہیں کس طرح سے اس نے کیا لکھا ہوا تھا مولا بھی اس نے ٹھیک سے نہیں لکھا تھا یہ سارے ورڈز میں نے اس کو انڈرلائن کر کے دیئے میں نے اپنی محنت سے آخر اونٹ کو رکشے میں بٹھا ہی لیا مطلب کہ ان کا ورک سارا ڈن کروا لیا میں نے اس کے بعد دیسی گھی بننا رکھا ہوا تھا دیسی گھی میں نے جب دیکھا کہ اس طرح سے تھوڑا بن چکا ہے میں نے اس کو پھر تھوڑا سا کور کیا گھی جب تک بن رہا تھا ساتھ ہی ساتھ میں نے سبزی بنانا شروع کی میں نے آلو کا پراتھا بنانا تھا اس کے لیے مٹیریل ریڈی کرنا تھا گھی جب تھوڑا پکنے پہ آتا ہے تو وہ کافی اڑتا ہے اڑتا ہے تو ہاتھوں پہ آتا ہے اور چولہ بھی بہت گندہ ہو جاتا ہے میں اس کو کور کر لیتی ہوں گھی تقریباً بن چکا تھا بس لاس میں اس کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ ایک دم سے یہ گرنے پہ آ جاتا ہے چولہ میں نے اس لیے بند کر دیا کہ یہ ایک دم سے اس کا بوائل آتا ہے تو یہ سارا گھی گر جاتا ہے آلو کے چھلکے اتار کے میں بوائل کرتی ہوں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آلو کے چھلکے کے ساتھ ہی ان کو بوائل کرتے ہیں پھر گرم گرم آلو کے چھلکے اتارنا بہت مسئلہ ہوتا ہے میں خیر اس طرح سے آلو کے چھلکے اتار کے ان کو اچھی طرح واش کر کے ساف پانی میں ان کو بوائل کرتی ہوں آلو کو بوائل کرنا رکھا اور ساتھ میں جس میں میں نے دیسی گھی بنایا تھا اس برتن کی صفائی کے باری آئی کچھ لوگ برتنوں کو دھونے کے لیے بہت تنگ ہوتے ہیں جیسے کہ اب میں نے گھی بنایا اس میں آئیلی سی اس کے اندر تیہ سی جم گئی تھی لوگ اس کو بڑی مشکل طریقے سے دھو رہے ہوتے ہیں لیکن میں اس کو بڑے آسان طریقے سے دھو ہوتی ہوں اس کو اچھے سے جب پانی گرم ہو جائے بوائل آ جائے اس کے اندر ہلکیہ سا چھٹکے بھر لیمن میکس ڈال دیں لیمن میکس کے پاورڈر ڈالنے کے بعد اس کی آگ بند کر دیں اس کو گرم اور نرم ہونے کے لیے چھوڑ کے کور کر کے رکھ دیں اس کے بعد میں نے آلو بوائل ہو چکے تھے یہ الگ سے پیاز کٹ کر کے رکھ دئیے تھے آلو کا مٹیریل جب بنائے تو اس کے اندر پیاز کبھی بھی میکس کر کے نہ رکھیں اس کے اندر سمیل ہو جاتی ہے پیاز پانی چھوڑنے لگ جاتا ہے اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے آلو بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے نمک میرچ مسالہ اور ہلکا سا چاٹ مسالہ ڈال کر اس کو اچھی طرح میش کیا ہاتھ میرے بہت ریڈ ہو چکے تھے کیونکہ آلو بہت گرم تھے تھنڈ میں میں نے ہاتھ گرم کر لیے چلو کسی بہانے ہاتھ تو گرم ہو ہی گئے گرم آلو کے ساتھ ہی عادت کے مطابق میں ساتھ سارے برتن دھوتی ہوں لاسٹ میں ایک برتن تھا میں نے وہ بھی دھولیا تاکہ مجھے کوئی بھی کام ایکسٹرا دوبارہ آ کر نہ کرنا پڑے پھر میں مارکیٹ گئی یہاں کے دھولے مجھے بہت پسند ہیں یہ پاپڑی اور چنے کے ساتھ ایڈ کر کے جو دیتے ہیں میٹھی چٹنی وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے میں نے اس میں سلات بہت کم ڈلوایا پیاس میں زیادہ نہیں کھاتی کیونکہ مجھے اتنے زیادہ ٹیسٹ اس کا پیاس کا اچھا نہیں لگتا لیکن ہلکا سا اچھا لگتا ہے گرین چٹنی بھی ان کی بہت مزے کی ہوتی ہے دھولے کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ پلیٹ ریڈی ہو چکی تھی کھٹا مسالہ میں نے ہلکا سا ڈلوایا میرے ٹیسٹ کے مطابق بھائی صاحب نے مجھے پلیٹ ریڈی کر کے دی تھنڈ تو بہت تھی لیکن اس کے ساتھ ڈیو کی بوتل کا بھی اپنا مزہ ہے ڈیو کی بوتل کے ساتھ دہی بھلے کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے رش بھی بڑھتا جا رہا تھا روڈ پہ میں دیکھ رہی تھی لیکن دہی بھلے بھی کھانا ضروری تھا اینڈ میں میں نے میٹھی چٹنی تھوڑی سی ٹیسٹ کی اس کے بعد آئی کون کپ کی باری سردیوں میں گرم گرم کون کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے مجھے اس کون میں سب سے خاص جو اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے وہ ہے بٹر کا بوائل کون کے بعد اس کے اوپر جب وہ بٹر کا ٹیسٹ ڈالتے ہیں تو کمال لگتا ہے اس کے بعد بٹر شامل کرنے کے بعد انہوں نے ترہ ترہ کے اپنے بنے مسالے ایڈ کیے میں نے بھائی صاحب کو کہا اس میں بٹر تھوڑا زیادہ ایڈ کریں بٹر کا ٹیسٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لئے بٹر میں نے ایکسٹر ایڈ کروایا بٹر ایڈ کرنے کے بعد انہوں نے اچھے سے اس کو مکس کیا جب مسالوں کی باری آئی تو ویڈیو کی جوش میں بھائی نے مسالہ اتنا جوش میں ایڈ کرنے کی کوشش کی کہ آدھے سے زیادہ وہ نیچے ہی گر گیا میں نے اپنی ہسی کو کنٹرول کرتے ہوئے ویڈیو جاری رکھی ویڈیو جاری رکھتے ہوئے خیر میرے موں میں پانی بھی ساتھ ساتھ آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ جلدی جلدی میرے کون کپ ریڈی ہوں اور میں ان کو ٹیسٹ کروں تو کون کپ ریڈی ہو چکے تھے تھنڈ میں گرما گرم کون کھائے اس کے بعد راستے میں سٹیشنری کی شاپ آئی سٹیشنری لینی تھی میں نے وہاں سے کچھ پین اور ریجسٹر لیے یہاں سے اپنی ہلکی فلکی شاپنگ کے بعد راستے سے میں نے دوبٹے لینے تھے دوبٹے میں نے پیکو کرنے کے لیے دیئے تھے وہ بھی میرے تقریباً ریڈی تھے وہ میں نے دوبٹے اپنے لیے اور وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہوئے راستے میں رش بھی بہت تھا لمبی لائن تھی اور بس وہاں سے گزرنا محال ہو گیا خیریت سے ہم گھر پہنچ چکے تھے ڈینر ٹائم تھا ڈینر ہمارا ریڈی تھا تو پھر ڈینر کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ